ہاں دوستو کیسے آپ لوگ میں درگیش جا سوال میری یوٹیوب چینل ای لیننگ بھی درگیش میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو کرنڈ افیر کے سریج میں ایک پرشن اس بار جو اس سے پوچھ سکتا ہے ایک سے دو پرشن جو بدلے گئے نام ہیں دوستو یہ کافی چرچت رہے ہیں بدلے گئے نام اور اس پر کافی بیواد بھی بحث بھی ہوئی ہے اس لیے بہت سارا ایسے پورا نام ایسے ہیں جن کے نام کرنے نئے طریقے سے کیا گیا ہے دوستو ان سبھی کو پڑھ لیتے ہیں جو آپ کے پراتھویں برتی لکھت پرشن کے ساتھ ساتھ انہیں سبھی پرتیوگی پرشن کے لئے کافی ماتپون ہیں دوستو چلی ایک بار ہم اس کو پڑھتے ہیں آپ سبھی کو دوستو اگر یہ ویڈیو صاف نہ دکھ رہا ہو تو یہاں پہ آئیے گا تین بندی آپ کو ملے گی کانر پہ اس پہ کلک کرنے کے بعد ویڈیو کالٹی بڑھا لیجئے گا اور جیسی ویڈیو کالٹی بڑھائیں گے آپ سبھی کو ویڈیو صاف دکھنا پرارم ہو جائے گا چلی دوستو اب آگے ہم لوگ بڑھتے ہیں پورو نام یہاں پڑھیں گے پہلے پورو نام پھر بدلے گئے نام دیکھیں دوستو یہ پورو نام جو پہلے گئے نام تھے اب بدلے گئے نام مطلب ورطمان نام کیا ہے تو سب سے پہلے الہاباد جو اتر پردیش میں ہے اس کا ورطمان نام پریاغ راج ہو گیا دوستو یہاں پہ مہاکمب کا ایوجن کیا گیا جو بارہ ورسوں پر ہوتا ہے دوستو اس مہاکمب پہ ویپی سرکار انہیں نعرہ دیا ہے کتاب بھی اور ایک میوجک دیا گیا ہے اس کو ہم ویپی سیسل میں چرچا کریں گے دوستو یہ آپ کے لئے مطلبون ہے الہاباد کا ورطمان نام پریاغ راج آگے دوستو فیجاباد فیجاباد کافی ورسوں سے یہ بیوادی طرح رام مندل بنام جیسا کہ آپ سبی کو پتا ہوگا تو اس لئے اس بیواد ہم لوگ کو نہیں پسنا ہے بس ہم لوگ کو بنے پریچھا کر دشتکون سے آگے بڑھنا ہے فیجاباد کا ورطمان نام ایودہ یہ یکتر پردیس کا اب ایک جیلا ہو گیا پہلے فیجاباد کے انترگت ایودھیا آتا تھا کنٹو ورطمان سو میں ایودھیا ایک جیلا ہو گیا ہے اور یہاں پہ سردام بھگوان کی سب سے بڑی پرتیما کا انہورن مانینی مکھے منتری جی دوارہ جلد ہی ایک سو باون میٹر آگلہ دوستو جو آپ کے لئے مہتپون ہے رائپور چھتیزگڑ کی رازدھانی جو تھی ورطمان سو میں اس کا نام اٹن لگر ہو گیا دوستو یہ آپ کے لئے مہتپون ہے رائپور چھتیزگڑ کی جو رازدھانی تھی اس کا ورطمان نام اٹن لگر ہے اور یہاں کیا ہو جائے گی چھتیزگڑ کی رازدھانی رہے گی چلی دوستو آگے بڑھتے ہیں اگر تللہ ایئرپورٹ یہ کہاں پہ ہے آپ کا ترپورا میں ہے اور اس کا ورطمان نام مہا راجہ ویر بکرم مڑک کی کسور ایئرپورٹ ہو گیا دوستو یہ آپ کے لئے مہتپون مہا راجہ ویر بکرم مڑک کی کسور ایئرپورٹ یہ آگر تللہ ایئرپورٹ کا نام ہے اگر دوستو بہت انپورٹن آپ کے لئے مغل سراج اکسن دوستو مغل سراج اکسن کا ورطمان نام پنڈیٹ دین دال اپاد دھائے جکسن اکھا گیا ہے کیونکہ دوستو مغل سرائے ایک جلہ نہ ہو کر چندولی میں اس دیت کیا تھا ایک جکسن تھا اور چندولی کا نام کر نہیں کیا گیا ہے کہ وہ مغل سرائے جنپت مغل سرائے جکسن کا نام بدلا گیا یہ آپ لوگ جانتے رہے گا آگے دوستو گورکپور ائرپورٹ گورکپور آپ جانتے ہیں مانینی مکہ منتری جی کا سنسدی چھتر ہے اور گورکنات دھام گورک مندیر گورک پیٹ وہیں پہ جہاں سے یوگی جی تھے تو یہاں پہ جو گورکپور ائرپورٹ تھا یوپی میں اس کا ن نام بدل کے مہا یوگی مہا یوگی گورکنات ائرپورٹ رکھا گیا ہے آگے بڑھتے دوستو سابرمتی گھاٹ سابرمتی گھاٹ سے پرچیت ہوں گے اس کا سمندھ کس سے تھا مہتمہ گاندی سے جو گجرات میں تھا اس کا ورطمان نام اٹل گھاٹ رکھا گیا ہے تو یاد رکھے گا سابرمتی گھاٹ کا نام بدل کر ورطمان اٹل گھاٹ رکھ دیا گیا دوستو چلیہ اس سری جم آگے بڑھتے ہیں چھے دوستو آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں اب ک دوستو کانڈلا بندرگا یہ گجرات میں اس کا ورطمان نام دین دیال بندرگا رکھا گیا ہے دوستو کانڈلا بندرگا کا ورطمان نام دین دیال بندرگا رکھا گیا ہے اگلا دوستو یہ گجرات میں تھا حجرت گن چورہا دوستو یاد رکھے گا حجرت گن چورہا یوپی میں یہ مہتر پونڈ اس کا نام رکھا گیا اٹل چوک حجرت گن چورہا کا ورطمان نام اٹل چوک رکھا گیا ہے آگے ویلر دویپ اوڈیسا میں یہ مہتر پونڈ ہے جہاں پہ یہ اوڈیسا کے تٹ پرشتی تھے کہاں پہ آپ کو آپ کو لگ سرم بتا دے جیسے اگر آپ اس طرح سے میپ دیکھئے گا تو جیسے اوڈیسا تو اوڈیسا تٹ پ یہاں پہ ہے یہاں پہ کونسا ویلر دویپ جہاں سے سبھی میسائل لانچ کے جاتے بھارت کے جتنے بھی تھے وہاں سے وہاں پہ تھا اور یہاں پہ میسائل پر اچھڑ یہاں پہ ہوتا تھا بھارت دوارہ اس کا نام بدل کر اب اپی جی عبدال کلام دویپ رکھا گیا دھان دیجا دوستو اپی جی عبدال کلام دویپ کس کا نام ویلر دوپ یہ کہاں پہ تھا اوڈیسا کے تٹ پر کہاں بھنگالی کھاڑی میں چلے دوستو آگے بڑھتے ہیں گ� دوستو آگے بڑھتے ہیں سیملا ہیمانچل پردیش میں ہے کبھی یہ انگریجیوں کی دوتی رازدھانی ہو دی تھی اس کا پرستاویت نام شاما شاملہ اس کا پرستاویت نام ہے شاملہ سیملا ہیمانچل پردیش جو کبھی بھارت کی دوتی رازدھانی ہوا کرتی تھی انگریجیوں کے جوانے میں اس کا ورطمان نام سیملا ہے جو ہیمانچل پردیش میں ہے اور لیکن اس کا جو پرستاویت نام ہے شاملہ ہے چلے دوستو آگے ہم لوگ بڑھتے ہیں احمدہ آباد گجرات اس کا بھی پرستاویت نام کاناواتی دوستو یہ مہتپون ہے احمدہ آباد گجرات اس کا پرستاویت نام کاناواتی ہے چلے دوستو اور آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ دوستو بھشی منگال کا جو پرستاویت نام اس کا پرستاویت نام ہے بانگلہ دوستو یہ پرستاویت نام یہ ابھی اس کے نام ہوئے نہیں ہیں اور علیگاڑ یوپی میں ہے اس کا نام حریگر کرنے کا یہ پرستاو پارت کیا ہے لیکن ابھی کیبنٹ پر اسے مہر نہیں لگی ہے علیگاڑ یوپی میں اس کا ورطمان نام حریگر آگے دوستو دیکھتے ہیں ہم لوگ بولیند کھنڈ ایکسپریس وے جس کا ورطمان نام رکھا گیا ہے اٹل پت یہ آپ کے لئے مہت پونڈ ہے بندیل کھڑ ایکسپریس وے کا ورطمان نام اٹل پت جو اتر پدیس میں ہے دوستو اگر یہ ویڈیو کو پسند دیا ہوگا تو اپنے سبھی ساتھیوں تک پوچھائیے گا کیونکہ یہاں سے ایک پچھنے پوچھے جانے کی پوری مید ہے اور میں آسا کرتا ہوں یہ آپ کو سونجھنایا ہوگا میں نے جلدی سے سوٹ میں بنایا تاکہ اسے آپ اچھے سے نوٹس بنا لیں یہ جیس کی آپ کو پی ڈی اپ فائل چاہیے تو آپ ٹیلی گرام سے یا میرے پی ڈی اپ پیج سے لے سکتے ہیں دوستو ٹیلی گرام میں ایپ پہ جائیے گا درگیز سرچ کریے گا بینہ اس پیج دیئے جیسے درگیز سرچ کریں گے آپ کے سامنے آئے گا ایڈ لیننگ پہ درگیز اسے جوائن کر لیجئے گا وہاں پہ آپ کو یہ پی ڈی اپ کو روپ میں یا ایمیج کو روپ میں یا میرے پیج سے لیننگ پہ درگیز پہ آپ کو اپلپ دو جائے گا ڈسکپسن میں اس کے لینک ہوں گے آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اگر بہتر لگے تو سبی کو سیر کر دیجئے گا چلی دوستو جلد ہی ہم اگلا بیجائر پت کی جیس کے سریجے لے کر آپ کے سامنے اپلپ دوں گے اور سم سمائے کی کہ مہترپور پرشنوطر کے ساتھ سامنے آئیں گے جو پرچھا میں پوچھے جانے کی پرول سوا نہ ہوگی چلی دوستو اسی کے ساتھ اپنی باڑی کو بھی رام دیتے ہیں جائے ان جائے بھارت